یہاں پر آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں معروف شخصیات کی خدمات کے اطراف میں ان کے مجسمیں بنوائی جاتے ہیں جنہیں میوزم کے علاوہ شہرہوں پر بھی نصب کیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے ایسا مجسمہ دیکھا ہے جو چلتا پھڑتا ہو اور باتیں بھی کرتا ہو تاہور میں مچھی گولڈن مین کی دھوم بڑے بھوڑے اور بچے سبھی اس کے دیوانے گولڈن مین کے منفرد انداز نے لوگوں کو داد دینے پر مچپور کر دیا کسی نے سیلفی بنوائی تو کسی نے کیا محبت کا اظہار بیجویٹ نوجوان نے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے اپنے دکھتر اور مجبوریوں کو سنہرے رنگوں میں چھپا کر اپنی شناخت چھپا لی اس نوجوان نے بتایا گولڈن مین بن کر شہریوں کو تفری مہیا کرتا ہوں جس سے دل کو سکون ملتا ہے چاہتا ہوں دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کروں گولڈن بھائی آف لاہور مجھے کہا جاتا ہے گولڈن مین کا کہنا ہے نوکری گئی لیکن حمد نہیں ہاری جو لوگ سیلفی بناتے ہیں وہ اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ انعام دے جاتے ہیں جوب ہماری چلے گی آج پتا لگتا ہے کہ جی کل جوب نہیں ہے آپ کی آرٹسٹک وی میں میں نے کہا ایک حلال رزق کمانے کی ایک عادت ہے وہ اس میں چلا جاؤں ورنہ اور بھی کئی راستے ہیں لیکن ایک میرا اپنا مہیند تھا کہ اپنا کام ہو اپنی چیز ہو جس کو میں دل لگا کے کروں نوجوان کا کہنا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ہنرمندی دکھا کر لوگوں سے داد وصول کریں کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس مہنگائی کے دور میں ہر شخص بدھ بنا کھڑا ہے اور گولڈن مین نے اس کا کیا خوب فائدہ اٹھایا ہے کہ خود کے بدھ پر گولڈن پینٹ کیا اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے یہ بدھ ہے یا خدا دیکھا نہ جائے کیمرمن فرمان علی کے ساتھ حسنا تارک نیو نیوز لاہور